بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی زہیر حضرت مولانا عبداللہ نصاب حضرت مولانا خاری عبدالحفیز فیصلہ بادی حضرت مولانا حنیف ربانی حضرت مولانا یوسف قصروری حضرت مولانا ارانا شمشات سلپی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسنین دستیاب ہیں ہمارا ایڈریس مبشک جنرل سٹور چوک ویگم پورٹ شادرالہ ہوت فون 03008081623 برکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل له ومن یزلل فلا حادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله قریب کریسا واما بعد فقال ربنا عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم تراہم رکعا سجڑا يبتغون فضلًا من اللہ والذوانا سیما هم في وجوههم من اثر السجود وقال اللہ عز وجل في شأن السحابة رضی اللہ عنهم ورزو عنهم وقال ربنا جل وعلا لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجر میرے عزیز بھائیو اور ساتھیو آپ بھائیو کی کانفرنس کا موضوع بہت باوقار شاندار اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے میرے عزیز بھائیو میں آپ سارے بھائیو سے اپنے بزرگوں سے نوجوانوں سے اپنے بیٹوں سے سب سے یہ بات بات شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع انتہائی سنجیدگی کا متقاضی اس لیے کہ ہمارا عنوان کانفرنس کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فضائل صحابہ اکرام کون تھے نبی کریم علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت کا پہلا حراول دستہ ہم ہم اور آپ کون ہیں آج کی اس رات میں اس شہر اس چوک میں بیٹھے ہوئے اس جلسے میں میں اور آپ کون ہیں نبی علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت کا 1432 سال کا دستہ سحابہ اکرام وہ عظیم شاندار بابقار ہستیاں جن کے اخلاق کردار عبادات تقوی تحارت صدق امانت وفا اخلاص کا بیان رب رحمان اپنے قرآن میں فرماتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں میں آپ سارے بھائیوں سے التماس کروں گا للہ ہم سب اس مجلس کو فعلا اس انداز کی بنائے کہ اللہ رب العزت راضی ہو کے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم یہ ذہن رکھیں کہ اس جلسے سے اس کانفرنس سے اس کے اندر جو جو کچھ بیان کیا جائے اس سے ہماری اپنی زندگی سیرت سورت وضع قطع رہنسین بود و باش ہماری جماعتیں ہمارے حال احوال سب سدھر جائیں بدل جائیں بلٹ آئیں تاکہ ہم کو بھی اللہ پاک کی وہ رضا ملے وہ رضوان حاصل ہو جائے جو اللہ رد العزت نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو گارنٹیڈ حطہ فرما دی میرے عزیز بھائیو آپ سب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جلسے اور وعظ بے شمار سنیں اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے کوئی ساتھی نہیں تھا مشکل ترین تاسک تھا مشکل ترین تاسک اللہ کے دین کی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت سارے قدیم عقائد نظریات افکار خیالات نظام رواج سب چھوڑ دینے ترک کر دینے کی دعوت ایک اللہ وعدہ لا شریک کو پکڑ لینے کی مان لینے کی عبادت کرنے کی اطاعت کرنے کی دعوت یہ ساری باتیں آپ کو بحمد اللہ پہلے سے معلوم ہیں میں اپنی گفتگو میں مختصرا اس کا صرف اعادہ کر رہا ہوں تاکہ کچھ میں مضمون موضوع آپ بھائیوں کے سامنے اس انداز سے رکھ سکوں کہ ہماری نشست کا مجھے اور آپ دونوں کو فائدہ قدیم عرب مہاشرہ سرداری قبائلی نظام زدی متحصم اکھڑپن والے گمنڈی لوگ علم عرفان پرحان فرقان ہر چیز سے دور قدیم روایات قصے کہانیاں لکڑی پتھر کے گھڑے ہوئے رب بط خود ساختہ محبود ان کی پوجہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور خوص کے بعد سوچنے سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت سے غار حرام اقرہ کا پہلا سبق لینے کے بعد اس کلاس روم سے نیچے اتر کر جب میدان میں پریکٹیکل میں آکے کھڑے ہوئے تو سب سے زیادہ قیمتی باوفا جان سار صداقت کرنے تصدیق کرنے والا تائید کرنے والا صحابی کون ملا ابو بکر جانسار محمد مصطفیٰ کا وفادار یار غار ابو بکر الصدیق ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے گننے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ اکرام کے اس گلگستے سے چند پھول آپ کے سامنے حرض کرتے ہیں تاکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تربیت کے پہلو نمائع ہوں سب جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دعویٰ محراج کیا جب یہ بات بیان کی کہ میرا رب مجھے رات و رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصاء مکہت المکرمہ سے بیت المقدس فلسطین پھر وہاں سے رب الحالمین محراج کے لیے آسمانوں پہ لے گیا انبیاء کی صف پر آئی امامت کروائی سارے مکہ والے ہسنے لگے تقذیب کرنے لگے رد کرنے لگے بھاگے بھاگے گئے توڑے دوڑے ابو بکر کے پاس اس صدیق کے پاس تب تک صدیق نام سمہا شہرت نہیں بنا تھا جزوے اسم نہیں بنا تھا جا کے کہنے لگے دیکھ ابن ابی قحافہ ابو بکر دیکھ تیرا ساتھی کہتا ہے رات و رات فلسطین بھی ہویا آسمانوں کی بھی سیر کرایا یہ بڑی حیرت کی استعجاب کی اچھمبے کی بات سارے قبائل قریش کے ان کے سردار مزاں قوڑائے تقذیب کریں کوئی دلیل بھی تو نہیں سائنس و ٹیکنالوٹی نہیں سیٹلائٹ راکٹ کا ایج نہیں بٹن بجلی نہیں کرنٹ سے سفر نہیں دنیا میں کبھی کسی نے سنا نہیں یہ ممکنات میں سے نہیں پڑا ابو بکر نے ایک بات پوچھی کہتا ہے کیا میرے دوست نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے صرف ایک سوال کیا کیا حقائے نامدار سرور کونے محمد رسول اللہ نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہتے لو ہم ایسی دوڑے آئے ہیں فرانے سنا فرانے سنا اس نے دعویٰ کیا اللہ کی قسم وہ صحابی رسول شاندار شاندار اللہ اکبر ایماندار کہتا اللہ کی قسم محمد نے کہا ہے تو سچ یہ دعویٰ میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے اس نے سچ کہا ہے کیا قوت تھی ایمان اسلام کیا علم تھا کہ جب میں اس محمد مصطفیٰ کی زبان پر یہ مان چکا ہوں کہ لات منات حضہ یہوس یہوق نصر یہ بد یہ جتنے تین سو ساٹھ یہ منگھڑت ہیں یہ خلط ہے کچھ کرنے والے نہیں گوڑ بھرنے والے نہیں یہ مالک نہیں یہ مخلوق ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کے پاس قدرت نہیں ایک رب ہے رحمان ہے آسمان پر ہے قرآن دیکھتا ہے جب میں اتنا کچھ مان کے ایمان لائے ہوں تو اس کی زبان سے یہ نہ مانوں کہ وہ بیت المقدس گیا ہے پھر وہاں سے آسمان پر رب نے اس کو محراج کروایا کہتا اللہ کی قسم جو محمد نے کہا ہے سچ یہ اعناب و بکر صدیق خلیفہ اول یہ خلیفہ اول بنا اس لیے کہ یہ ایمان میں اعتقاد میں اطاعت میں یقین میں تسلیم میں تسلیم کے ٹیسٹ میں ہائی گریڈ میں نمبر لے گیا اللہ کی قسم مسند رسالت محمد پر اس کو متمکم کیا سرفراز کیا رب العالمی دیکھ لو کام کیسے چلایا اوہ میرے بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت کے حالات دیکھو اللہ کی قسم شان سحابہ پھوٹ پھوٹ کے چمکتی نکلتی ابرتی نظر آتی سچائی ان کی وفا ان کی قربانی ان کی اخلاص ان کا اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ دین اللہ کے ساتھ خلبہ اسلام کی سمہ داری کے ساتھ حفاظت اسلام کی ڈیوٹی کے ساتھ دیکھ لو اللہ کے نبی جب گئے خط لکھ چکے تھے بادشاہوں کو سفارت دعوت بھیج چکے تھے رومی لڑنے پر امڑے چلے آ رہے تھے کسرہ لشکروں کو تیار کر رہا تھا مسیلمہ قذاب بہاوت پر پر دول رہا تھا قبائل حرب مرتد ہو رہے تھے مدینہ کمزوریوں میں گھرا تھا ابو بکر صحابی رسول فضیلت والا عزت والا اداعت والا وفا والا مسئولیت والا اللہ کی قسم آج تک جتنا اسلام دنیا میں پھیلا ہے سارے مسلمان ابو بکر رضی اللہ حالو صحابی رسول کے احسان مند ہیں جتنات زکاة کو سنبھالا ختم نبوت کے مسئلے کو سنبھالا رومیوں کے حملے کو سنبھالا ایرانیوں کی سادشوں کو سنبھالا جزائر سارے عرب کے قبائل میں ارتداد کی بڑھتی ہوئی آتش کو سنبھالا وہ سرکش جو گردنیں اٹھانے لگے تھے نئے سرے سے ان کو سنبھالا پورے جزیرہ تلحرب میں اور ماباد جزیرہ تلحرب مشرق و مغرب مدینہ و مرورہ کے مغرب میں روم تھا مشرق میں ایران تھا اللہ کی قسم جنوب میں یمن تھا حبشہ تھا سو ابو بکر صدید صحابہ کے ساتھ سارے صحابہ کرام کو باندھ کر جوڑ کر ساتھ ملا کر کام دے کر ڈیوٹی دے کر دعوت کا بھی کام سرکوبی کا بھی کام استقرار ارکان اسلام کا کام اللہ کی قسم توسیع رکات اسلام کا کام دیکھ لو کیسے ایک ایک واقعے سے چھلکتی ہے شان سعابہ آج ہے کہیں زکاة کوئی جوڑی چپے مسجدوں کو حاج جی حاج نے کر کر آکے دے دیں ورنہ بینک ہیں بینکوں کے نظام ہیں ٹیکسوں کے نظام ہیں آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے بینکنگ کونسل ہے سود چڑھ رہا ہے قرضیں چڑھ گئے ہیں ملک دب گیا ہے مسلمان رو رہا ہے اللہ کی قسم صحابہ کرام کے مدد اور تعاون کے ساتھ ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا فرمانے لگے لَو مَنَحُونِي اِقَالًا اگر اونٹ تو اونٹ اگر زکاة کے مال میں سے اونٹ کی رسی بھی یہ نہیں دیں گے اللہ کی قسم ابو بکر ان سے قتال کرے گا جہاد کرے گا وصول کرے گا زکاة کو سہارہ دے گا اَيَنْقُسُ الدِّينُو وَاَنَحَيُّن یہ ہے فضائلِ صحابہ دین ناقص نہ ہو دین کا لقصان نہ ہو دین کے حرکان توڑے نہ جائیں دین کے قیام گھائے نہ جائیں دین پر عمل میں کوئی خلل نہ آئے دین کی بغامت ہونے نہ پائے اَيَنْقُسُ الدِّينُو وَاَنَحَيُّن فرماتے ہیں دین اللہ کا توڑا جائے ناقص کیا جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی آج ہم بیچارے پاکستان میں بڑا تیر مارا کیا کہ جی مرزائیوں کو ہم نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہم کہتے کھیت سوا کیا مردد ہیں وہ جینے کا حق نہیں رکھتے سمجھا یہ جاتا ہے کہ ذل فقار علی بھدو نے اپنی زندگی میں قومی اسمبلی سے نرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اللہ کی قسم فقہ اسلام کو شرمندہ کیا مسلمہ کا ذات تھا سجاب انتہار ساتھی دو تین اور بدماش تھے دعویہ نبوت کیا ابو بکر صدیق اور صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کیا تلوار تھما دی خالد ابن الولید کو کہا اس تلوار سے جو دعویہ نبوت کرے محمد الرسول اللہ کی نبوت کی چادر کو ہاتھ ڈالے عقیدہ ختم نبوت کو پھار ڈالے لے بکر تلوار صحابہ تیرے یاد چل سارے جزیرت العرب ناموس مصطفیٰ پر ختم نبوت پر جو زبان کھلے جو ہاتھ اٹھے کاٹ کے لیا اللہ کی قسم مرتدوں کو قتل کیا جھوٹے نبیوں کو قتل کیا ہندوستان میں مرزا پلیت طبعی موت مرا ہم نے ان کو ایڈنٹیک کارڈ دیا تم غیر مسلم عقلیت شامل ہو وہ بدماش سادشیں کر رہے ہیں یاد رکھو من بدل دینہ فقطلو جو نبوت کا دعویٰ کرے مرتد ہو اپنے دین کو بدلے اللہ کی قسم اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آئی ڈی کارڈ دیا جائے مائنیوریٹی عقلیت قرار دیا جائے صحابہ نے جو فیصلہ بل اتفاق کیا اپنے نبی سے پوچھ کر نبی کی حدیث پر چل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفت المسلمین کی قیادت میں اطاعت میں اللہ کی قسم وہ کیا تھا خالد ابن الولید کو تلوارے دے کے بھیجا ناموسی محمد مصطفیٰ کا تحفظ کر حرمت رسول پر جانبی قرآن ہے سبیلنا 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 آجائے گا وقت انشاءاللہ میں ادھر ہی لا رہا ہوں صحابہ سارے یہی کام کرتے تھے تھوڑا صبر کرو وہ ابن الخطاب تھا رضی اللہ عنہ ابن الخطاب عمر اونٹوں کا چرواہا چولستان میں ریگستان میں عرب کے سارا میں اپنے باپ کے اونٹ چراتا نہ ایم ایسی نہ پی ایچ ڈی نہ انٹرنیشنل افیئرز نہ پبلک ایڈمنسٹیشن نہ پولیٹیکل سائنس پڑھا جانتے تھے نہ اللہ کے نبی عمر اکیڈمی میں کبھی نہیں گیا تمہارے تو بیلانی زرداری کئی جگہ پر پڑا آکے جھک مار چکے خاردیہ داخلے کے وزیر کئی ڈگریہ لیے پھرتے ہیں عمر ابن الخطاب نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے یا اللہ حمزہ بھی دے دے عمر بھی دے اللہ دونوں دے دے دونوں میں سے ایک دے دے اللہ کی قسم کیا شان ہوگی کیا انسان ہوگا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ محمد مصطفیہ سید الانبیاء سید الرسول سرور کونین رب العالمین سے دعائیں کرتا یا اللہ عمر دے دے عمر جری عمر دلیر عمر خوفناک وجاہت والا دب 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 روب والا پتہ ہیں نا سب کو نبی کریم کا ارشاد شان عمر میں کیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے جس راستے سے میرا عمر قدم قدم رکھتا جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ اللہ کے نبی دعا میں مانگتے روب والا کوئی سامنے آکے بات کرنے کی جرت نہ رکھتا دب دب حیبت عمر کی شخصیت کا حصہ سوچ سکتا ہے نا آدم کہ اچھا جی اس کا معنی کہ عمر تو پھر بہت سخت دل ہوگا کیوں بھائی سارے جانتے ہیں نا قتل کرنے نکلا تھا کسی نے تانہ دے دیا عمر کہاں جاتے ہو کہتے بس اب برداشت نہیں ہوتا تلوار لے کے نکلا ہوں ماذا اللہ آگے ہم نہیں کہتے کسی وہ ڈھر گئی زخمی بھی ہوئی مارا بھی کہتے مجھے بتاؤ لاؤ کیا بڑھ رہی اللہ وہ بھائی سے ڈھب گئی سمجھیں کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ ورق جو اس کے پاس تھے لے آئی لاکہ آوز پڑھ کے بیٹھ گئی بھائی کے سامنے توہا ما انزلنا علیق القرآن لتشقان اللہ تذکرت اللہ یخشا تنزیل ممن خلق الارض والسماو آیتیں بڑی اللہ جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا آنکھوں سے آسو بہن نکلے وہ عمر جس سے دنیا درتی تھی کوئی سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا اللہ کی قسم توہا صورت کا افتتاع بہن نے پڑا عمر پگل گیا پسیج گیا نرم پڑ گیا بدل گیا تبدیل ہو گیا بہن سے کہنے لگا اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس نے کہا غسل کر کپڑے بدل پاک ہو کلمہ پڑ اللہ کی قسم یہ ہے شان فضیلت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی میرا رب کیا کہتا ہے فرمایا ازا ذکر اللہ وَجِلَت قُلُوبُهُم ازا ذکر اللہ جب اللہ پڑھا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے قرآن تلاوت کی جائے عمر صحابی تھر تھر کام اٹھے بدل جائے کائیہ پلٹ جائے دین تبدیل عقیدہ تبدیل محمد رسول اللہ کے دشمنی دوستی میں امتی کے رشتے میں تبدیل عمر فضیلت صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ لو ساڑھے دس سال خلافت حمر ابن الخطاب خلیفة المسلمین امیر المؤمنین ایڈمنسٹیٹر رولر تیرہ ملک تیرہ ملک اور چار صوبوں میں بٹے کٹے پھٹے پاکستان کے مالک و حاکم و نونی و قافی و فضائل صحابہ کے جلسے سے ایڈمنسٹریشن سیکھ لو اللہ کی قسم عمر ابن الخطاب تیرہ ملکوں پر خلیفہ عمر مصر یمن شام ایران ایران انگلت انگلت شہر بڑے بڑے صوبہ جات کوئی پولیٹیکل اکیڈمی نہیں پولیٹکس کی کوئی ایڈمنسٹریشن کی اکیڈمی نہیں ڈی پی او کون لگے گا ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر کون لگے گا انگریزی نظام کے پلیج اداروں سے اتنے سال جھک ماری ہو غلامی سیکھی ہو تاجے برطانیہ کی وفاداری بقی ہو یو این کی دلالی بقی ہو نیٹو پلیٹ سے بھیق مانگنے کا صلیقہ ہے اللہ کی قسم تیرا ملکوں پر خلیفہ عمر وظیفہ دینے والا امن دینے والا عادل قائم کرنے والا اسلام کو اٹھانے والا کفر کو گرانے والا قادسیہ کے میدان میں کسرہ کو کٹ دینے والا یرموک و تبوک میں جنگوں میں رومیوں کو ان کے گرجے ان کے پادری ان کے بروہت بیت المقدس سے چاپی لانے والا عمر اللہ کے رسول کا صحابی فضیلت کے تاج سے متمکن اللہ 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 آج بنگا ہے نا ایران ایک ملک ہے اللہ کی قسم کٹ کے اس ملک کو مدینہ کتاب عمر رضی اللہ عنہ مصر ایک ملک تھا کتنا بڑا فرحون کا مصر بار ابید متوسط پر ناکہ مصر کا مو عرب دنیا کی طرف دبر اور پیٹ افریقہ کی طرف عمر بن خطاب مصر کو فتح کر ابو عبیدہ ابن جرہ کو عمر ابن العاس کو بھیج کر مصر کو فتح کر سارے حقیتیں ان کے بدلے تازیبیں ان کی بدلی رسم و رواج توڑے رومیوں کا کلچ توڑا عیسائی تازیب کو اکھارا بید المقدس کو جا کے کافروں سے کھول کے چابی لے کے کھولا او میرے بھائیو اللہ کی قسم ذرا تصور کرو کعبت اللہ کو نبی پاک نے کھولا فتح کیا آٹھویں ہجری میں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ ٹھیک آٹھ سال بعد سولہ ہجری میں بیت المقدس کو جا کے کھولا یہ صحابی کیا کام کر رہے اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری تھی لے تکونا کلمت اللہ ہی الحلیہ و کلمت اللذین کفر السفلہ حتی لا تکونا فتنہ و یکون دین کل اللہ زمین پر کفر کی طاقت کفر کی قوت کافروں کا گلیمر ان کی سلطنت سطوت حکومت نظام کرنسیا سسٹم کور دار کے عرض اللہ پر عباد اللہ پر دین اللہ کو غالب مالک ڈائریکٹر منیٹر فضائل صحابہ اللہ کی قسم یہاں بکھرے پڑے ہیں سمیٹ لو اگر سمیٹ سمیٹ تیرا ملک تمہارے چار صوبے چار چار سسٹم ہر صوبے میں چار طرح کے سسٹم شوقت شجاعت مشرف گلانی زرداری سب چار چار سسٹم یہ کیا ہے دی یہ دی جمہوریت ہے ہماری ماں ہے ہم اس کو پوچھتے ہیں جمہوری نظام ہے اس میں وزیر وزیر آلہ ہوتا ہے وزیر آزم ہوتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کی کابینا ہوتی ہے سیور سیکریٹیری ہوتا ہے چیف سیکریٹری ہوتا ہے ہوم سیکریٹری ہوتا ہے ڈیموکریسی ہوتے انگینات ہوتے پھر ان کے مجیسٹریٹ ہوتے سیشن جج ہوتے ایک پورا نظام کا گدر پاکستان میں لگو کام پھر نہیں چلتا اس کے ساتھ اچھا بھئی یہ صدر وہ کیا ہوتا ہے اچھا تم کو نہیں پتا پریزیڈنشل سسٹم وہ بھئی یہ کہا سے لیا کہ جو بھاما پریزیڈنٹ اس کی کانگریس ان کے گورنرے چاروں صوبوں میں گورنر گورنروں کے لیے آئیڈی آئیڈی کے لیچے ڈی آئیڈی ایڈیشنل آئیڈی فلانے فلانے ایس پی ایس ایس پی اچھا بھئی جرم ختم کہتے دی جرم تیوان اس کے ساتھ کہتے دی زلی ناظم یونین کانسل کانسل اس کے بعد ناظم زلہ زلی حکومت کوئی حفد اللہ کی قسمات حماقت کی جہالت کی زلالت کی صحابہ کی بغامت کی صیرت کو درد کرنے کی ایک گورنر لگانا عمر نے ایک گورنر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا ٹرین عمر اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا عمر پڑھایا ہوا عمر قائد عمر ایڈمنسٹیٹر عمر خلیفت الرسول عمر ابن الخطاب رضی اللہ خوراسان میں ایران میں آزربائیجان میں ماورہ النار میں سارے صوبہ جات میں لکھا ہوا آرڈر بچہ پیدا ہو جائے عمر وظیفہ دے گا انسان معتاج ہو جائے عمر وظیفہ دے گا زمینی چیزیاں دینے کے قابل نہ رہے بھلے عیسائی ہو عمر وظیفہ دے گا اللہ کی قسم امن امن وظیفہ وظیفہ دے گا عدل قائم کرنے والا اسلام کو عزت دے گا سحابہ کرام کی جماعت کو نبی کے طریقے پر چلانے والا گائیڈ کرنے والا لیڈ کرنے والا عمر دیکھ لو کافر تو کوئی پڑھتے ہیں برطانیہ میں در جرمنی میں مسلمانوں میں ایک تھا جس کا نام عمر تھا بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا بڑا عادل تھا ہم کبھی نہیں سوچتے ہمارا بیچارہ گورنر کہتا آسیہ کا بڑا فکر آسیہ پلید کا بڑا فکر جو نبی کی گستاخی کرے اس کا فکر تمہارے گورنروں کو جو اللہ کی اطاعت کرے اس کا فکر صحابہ اکرام کے سردار عمر عبر الخطاب رضی اللہ عالم آج دیکھ لو روز دھماکہ ہوتے خود سفیہ کو سپیشل کو کھ ادھر دھماکہ ہوا آگے گھنٹے کے بعد پٹی چلتی ہے یہ فلانی جماعت کے مجاہدین ہیں اللہ کے بندے تو اتنا باخبر تھا تو ہونے سے پہلے کہا مرا ہوا جب ہو گیا تو کہتا دن ہم کہتے ہوں گندو آؤ ذرا عمر ہی کو دیکھ لو شان صحابہ میں یہ بھی ایک شان دار اللہ کی قسم موطہ ہے پہلا خود کش حملہ مسلمانوں میں کس پر ہوا عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب پہلا خود کش حملہ ہوا مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز میں نبی کے مسلح پر صحابہ کی امامت پر اللہ کی عبادت پر سینے پر ہاتھ بانگ کے کھڑا ہوا عمر عمر خطاب خود کش حملہ آور یہودیوں مجوسیوں آتش پرست ایرانیوں جو شکرت کھا گئے تھے ہار گئے تھے ایران سے بھاگے تھے شام سے بھاگے تھے آتش انتقام سے ان کے سینے جل رہے تھے ان بے وقوفوں نے سوچا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو ختم کر دو شاہد بچ جائے خود کچھ حملہ آور تیار کیا دو دھاری خنجر دیا زہر میں دھب کیا اس کو حملہ کس پر کیا صحابہ کا سردار اللہ کی قسم عمر نبی کا یار عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ عمر مسجد میں مقدس مقام پر شہر مقدس مسجد مقدس وقت مقدس عمل مقدس امام مقدس جماعت مقدی مقدس تلاوت قرات مقدس قیام کی حالت اقدس خود کو شاملہ آور نے مارا خنجر عمر کو پیٹ چاک ہو گیا عمر گھر پڑے اندریاں کٹ گئیں ابھی ہوش ہے کیا بوچھتے ہیں لب ہل رہے ہیں ہونٹ ہلتے ہیں خون پانی کی طرح فوار بہ رہا ہے اللہ مقوط بیگم کوٹیو اللہ کی قسم یہ مرحلہ بڑا ہی عجیب اور عظیب لب ہل رہے ہیں عبداللہ ابن عمر آگے ہو کے کان لگاتے بابا کیا کہتا ہے بیٹا آگے ہوتا ہے بابا کا آخری کلام سنو کیا کہتے ہیں پتہ کرو میرا قاتل کون ہے میرا قاتل کون ہے کوئی فکر نہیں میرے بیٹے کیسے جیئے بیٹیوں کا کیا بنے گا مستقبل میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کیا بنے کوئی فکر نہیں اللہ کی قسم فکر ایک چیز کا ہے سنو پاکستانیوں تم سے بڑی متعلق ہے ایجنسی حکومتوں تم سے بڑی متعلق ہے وزیر داخلہ تیری عقل پر بھی پتھر نہ ہو تو تیرے لیے بھی یہ مرحلہ بڑا عام ہے کان قریب کیا عمر کیا کہہ ہے عمر آخری باتوں میں کہہ رہے پتا کرو میرا قاتل کون ہے صحابہ نے پتا کر کہا امیر المومنی آپ کا قتل کرنے والا آپ کا قاتل جس نے خنجر مارا وہ مجوسی کافر آتش پرست غلام مسلمان نہیں کیا کہا عمر نے کہتے اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل میرے کلمے کا شریک نہیں اللہ تیرا شکر میرا قاتل مجھے قتل کرنے والا میرے کلمے میں شریک نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ کل تیرے پاس آئے میں بھی قتل ہوا کٹا پھٹا تیرے پاس کھڑا ہوں وہ بھی کلمہ پڑھنے والا میں بھی کلمہ پڑھنے والا میری شادت ضائع ہو جائے اس کا مجھ پر کوئی کلیم بن جائے یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھ کو قتل کیا وہ میرے دین پر میری ملت پر میرے عقیدے پر میرے توحید پر کلمہ لا الہ پر یہ شان سحابہ ہے فضائل سحابہ اللہ کی قسم مسلمان مسلمان پر طلبات نہ اٹھائے مسلمان مسلمان کا خون نہ بھائے اگر مارنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان تو شرمندہ ہونے والا کلمہ اسلام سحابہ کرام کو یہ گوارہ نہیں تھا عثمان خلی زنور خلیفہ بنا ہوا حاکم مالک سائد قائد آمر فتنے میں گھر گیا بلوائی آگئے مدینہ پر محاصرہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر محاصرہ پیاسا پانی نہیں ملتا جو کونہ خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کیا اس سے پانی کا گھوٹ نہیں ملتا پر عثمان حکم نہیں دیتے کہ باغیوں کو میں تلوار چلا کے مدینہ میں نبی کے شہر میں خون جہاں باپ نے کھڑا کیا وہاں اولاد کھڑی ہو جائے اس سے بڑی اولاد کی کوئی فضیلت صحابہ اکرام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے صحابہ کے فضائل کیا ہے جو کام محمد مصطفیٰ نے ذمہ لگا دیا سوپ دیا ڈیوٹی لگا دی اسلام کو پھیلاؤ عرب سے نکالو عجم میں پہنچاؤ مغرب میں جاؤ مشرط میں جاؤ دنیا ساری پر اسلام لے جاؤ مالک بنا کے حاکم بنا کے آلہ بنا کے دیریکٹر بنا کے مانیٹر بنا کے اللہ کی قسم فضائل صحابہ میں چوٹی کی فضیلت ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر صحابہ اکرام نے وہ کام کر دیا جو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کے سپرد کی نگلہ حدیث پڑھ سہا ستہ کا مطن ہے یہ مطن سہا ستہ کا ہے اہل حدیث سہا ستہ آ جائے بخاری و مسلم شہر ہیں پھر سہا اربع اہل حدیث طالب علم کہتا کلیجہ میرا تھنڈا بس بس مجھے حدیث مل گئی مصدر اس کا سہا ستہ ہے میرے نبی نے فرمایا صحاب بھی کہتا رہی تو رسول اللہ ہے عمر رسول اللہ ہے اللہ کی قسم آؤ میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث فرماتے ہیں ان اللہ زوال العرض یاد کر کے سن لینا اس کو اچھی طرح اور بعد میں سوچ نہ ان اللہ زوال یاد عرض بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو لپیٹ کر میرے سامنے کیا ان اللہ زوال یاد عرض میرے رب نے زمین لپیٹ کر ساری میرے سامنے سلائی بنا کے چلائی فرحائی تو مشارقہ و مغاربہ میں زمین کے مشرقوں کو دیکھا زمین کے مغربوں کو دیکھا میرے رب نے اپنی زمین کو لپیٹ کر سلائی شکل میں میرے سامنے پیش کر دی گھما دی پھرا دی دکھا دی مشارق دیکھے مغارب دیکھے انہ امتی سیبلغ ملک مہ زو یالی منہ جو جو حصے زمین کے میرے رب نے لپیٹ کے میرے سامنے کیے تھے میری امت کا ملک وہاں وہاں پہنچے گا اللہ کی قسم فضائل سحابہ کا چھوٹی کا فضل سحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو محمد کی سنت کو محمد کی سیرت کو محمد کی حکومت کو محمد کی حدالت کو محمد کی ایک ایک چیز کو سوری دنیا میں حاکم بنا کے غالب بنا کے طاقت ور کر پھیلا دیا چھانوے ہجری میں اللہ کی قسم ہندوستان پر چین پر اور افریقہ پر مراکش پر مغرب پر مصر پر فضائل سحابہ میں غلبہ اسلام سب سے آلہ نمبر کی فضیلت وما علیہ شکر خدا دالو جن سادہ نصیب جگا آئے سانو سید دی رستے پاکے سانو سید دی رستے پاکے اہل حدیث بنا آئے